بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلم القرآن سبق نمبر دو آج ہم فیل مزارے کی علامتیں پڑھیں گے یا تا علف اور نون یہ چار علامتیں فیل مزارے کے شروع میں آتی ہیں اور فیل مزارے اس فیل کو کہتے ہیں جس میں دو زمانے پائے جائیں اردو میں ہوتا ہے فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل لیکن عربی کے اندر فیل ماضی ہوتا ہے اور فیل مزارے ہوتا ہے مزارے میں مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے اور حال کا معنی بھی ہوتا ہے دونوں معنی ایک ساتھ اس فیل میں کیا جاتے ہیں اور فیل مزارے کی یہ چاروں علامتیں ہیں یہ چاروں علامتیں فیل کے شروع میں آتی ہیں ان کی مجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے یعنی موقع کی مناسبت سے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں معنی حال والا ہوگا تو حال کا معنی کیا جاتا ہے اور اگر موقع ہوگی یہاں پر معنی مستقبل کا کیا جاتا ہے تو پھر مستقبل کا معنی کیا جاتا ہے علامتوں کی تفصیل دیکھ لیں یا پہری علامت یا اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے یہ مزارے غیب کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے جیسے مثالوں میں دیکھیں یا حکمو وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا دونوں معنی کیے جائیں گے لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر معنی حال کا ہوتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اگر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ مستقبل کا ہوتا ہے تو ہم پھر ترجمہ کریں گے کہ وہ فیصلہ کرے گا تو یہاں پر دونوں ترجمے لکھے گئے ہیں کیونکہ یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اگلی مثال دیکھیں یا وہ ظلم کرے گا اب دوسری علامت دیکھیں تا مزارے کی علامت ہے اور یہ مزارے حاضر کے لئے فیل حاضر کے لئے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو وہ بات جس سے کی جا رہی ہے مخاطب وہ سامنے ہو تو اس کے لئے علامت آتی اور اس کا ترجمہ کبھی تو تم یا آپ کیا جاتا ہے سامنے ہے نا تو تو کیا جائے گا تم کیا جائے گا یا آپ اس کا ترجمہ کیا جائے گا جیسے دیکھیں تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا تعلمو تو جانتا ہے یا جانے گا تو تیتو دیتا ہے یا دے گا تشاؤ تو چاہتا ہے یا چاہے گا تؤمنو تو ایمان لاتا ہے یا ایمان لائے گا یہاں پر اگر یا ہوتی نا تعبدو تو ترجمہ کرتے وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا تا آئی ہے تو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا آگے ترزکو تو رزق دیتا ہے یا رزق دے گا تظلیمو تو ظلم کرتا ہے یا ظلم کرے گا یہاں پر اگر آ جاتا یا ظلمو تو ہم ترجمہ کرتے وہ ظلم کرتا ہے یا ظلم کرے گا تو یہ علامت یاد رکھیں اوپر کی علامت ہے یا یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اور یہ ہے تا جب فیل کے شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا تو یا تم آگے ہے تُو جاہی دو تو جہاد کرتا ہے یا کرے گا یہاں اگر ہوتا یو جاہد ہو تو ترجمہ ہوتا وہ جہاد کرتا ہے یا کرے گا تغفیرو تو معاف کرتا ہے یا معاف کرے گا یہاں ہوتا اگر یا یا غفیرو تو ترجمہ کیا جاتا وہ معاف کرتا ہے یا کرے گا اگر نوٹ کبھی تا کا مفہوم وہ ایک معنیس بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں تا کا استعمال واحد معنیس کے علاوہ جمع کے ساتھ بھی بکسرت ہوتا ہے اور اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا مثلا تجری من تحتیہ الانہار چلتی ہیں اس کے نیچے نہریں تو یہاں پر جو تا ہے اس کا الگ سے ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے تو اس لئے مفہوم کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ دوسری مثال دیکھیں وَتَّقُ يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيَّا کہ تم اس دن سے ڈرو کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی تو یہاں پر بھی تا کا الگ سے ترجمہ نہیں کیا گیا اور یہاں پر بھی لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارِ نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں حَلْتَسْتَوِ الظُّلُمَاتُ وَالْنُور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پر تا کا ترجمہ الگ سے کرنا ممکن نہیں ہوتا تیسری علامت دیکھیں تیسری علامت ہے یہ بھی فیل مزارے کے شروع میں آتی ہے اور یہ علامت واحد مذکر اور مؤنس واحد مؤنس دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے واحد مذکر اور واحد مؤنس دونوں کے لیے اور ترجمہ میں میں اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے یہاں پر جب آئے فیل کے شروع میں تو اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے جیسے اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا یہاں اگر ہوتا یا یقولو تو ہم اس یا کا ترجمہ کرتے وہ کہتا ہے یا کہے گا یہاں پر اگر ہوتی تا تو ہم ترجمہ اس کا کرتے تو کہتا ہے یا کہے گا تو یہاں پر ہے علف تو یہ ہے ترجمہ اس کا میں میں کہتا ہوں یا کہوں گا اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا یہاں پر یا آتی تو ہم ترجمہ کیا کرتے وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہاں پر اگر علف کی جگہ تا ہوتی تو ہم عبادت کرتے ہم ترجمہ اس کا کرتے تو عبادت کرتا ہے تمام مثالوں میں ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر یہاں ان سب مثالوں کے شروع میں یا لکھ دی جائے تو سب کا ترجمہ میں کی جگہ وہ آ جائے گا ان سب کی جگہ پر اگر یا لکھ دی جائے تو ترجمہ میں کی جگہ وہ آ جائے گا اور اگر ان سب کی جگہ پر تا لکھ دی جائے تو ترجمے میں سب کی جگہ پر میں کی جگہ تو آ جائے گا اگلی دیکھیں اور آگے مزید وضاعت دیکھیں کبھی علف ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے مثلا ربکم اعلامو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اسے اسم تفضیل بھی کہتے ہیں گرائمر میں اعلامو اسم تفضیل ہے اس میں تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کہ اس میں مبالغے کا معنی کیا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی بڑا نہیں اللہ سے اور کوئی بڑا نہیں اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں بے شک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تمہیں زیادہ تقوی والا ہو اور فمن اظلم یہاں پر تمام مثالوں میں علف ہے تو اس میں صفت کے زیادہ ہونے کا معنی کیا جا رہا ہے کہ پس کون بڑا ظالم ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ زیادہ عزت والا اور تیسری مثال میں زیادہ تقوی والا اور زیادہ بڑا ظالم یہ سب علف کے معنی ہیں جس میں صفت کی زیادتی کا معنی کیا گیا ہے اور چوتھی مثال ہے نون یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر و مونس کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ اس کا ہم کیا جاتا ہے مثلا دیکھیں نستعینو ہم مدد کرتے ہیں ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے نرزقو ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے یہاں پر نون کی جگہ علف آ جاتا استعینو میں مدد کرتا ہوں میں مدد مانگتا ہوں اور اگر یہاں پر یا آ جاتی تو ترجمہ وہ کیا جاتا وہ مدد مانگتے ہیں یہاں پر تا آ جاتی تو ترجمہ تو کیا جاتا سب مثالوں میں دیکھ لیں ایسے ہی ہوگا اور نخلو کو ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے نظلمو ہم ظلم کرتے ہیں یا کریں گے نغفرو ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے نشکرو ہم شکر ادا کرتے ہیں یا کریں گے نوٹ اگر ان چاروں علامتوں پر پیش ہو اور آخری حرف پر آخری آخر حرف سے پہلے پر زبر ہو تو ترجمہ میں ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا فیل مجہول بن جائے گا اس علامت پر اگر پیش ہو اور آخر سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یہ فیل مجہول بن جائے گا اور ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا یہ ترجمہ کیا جائے گا جیسے یہ دیکھیں یا خلو کو وہ پیدا کرتا ہے یو خلا کو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا یہاں اگر ہوتا ہے یا خلو کو تو ترجمہ کرتے وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا یا پر پیش آ گیا اور آخر سے پہلے حرف پر زبر آ گئی تو یہ فیل مجہول بن گیا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا یو عرفو وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا اگر ہوتا یعرفو تو ترجمہ ہوتا وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا یو قتالو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اگر ہوتا یا قتلو تو ترجمہ کرتے وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا یا پر پیش آگئی تو ترجمہ بدل گیا مجھول کا معنی کہ وہ کیا گیا قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا یو شرکو وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا اور اسی سبق سے مزید مشک کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں ان پر بھی آپ غور کریں اور دیکھیں الگ الگ جتنے چار علامتیں ہم نے پڑھی ہیں اور چاروں علامتوں کی اکٹھی مثالیں یہاں پر لکھی گئی ہیں یخ لوکو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا تخ لوکو تو پیدا یہاں پر تا آگئی پہلے یا تھی پھر تا آگئی تخ لوکو تو پیدا کرتا ہے یا کرے گا اخ لوکو اب وہی لفظ ہے یہاں پر علیف آگئی میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا نخ لوکو ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے ہر علامت کو دیکھ لیں یا ہے تو ترجمہ ہے وہ تا ہے تو ترجمہ ہے تون علیف ہے ترجمہ ہے میں نون ہے تو ترجمہ ہے ہم ان سب میں ایسے ہے یسمعو من دیکھلین تسمعو اسمعو نسمعو يعلمو تعلمو اعلمو نعلمو يعبدو تعبدو اعبدو نعبدو يرزقو ترزقو ارزقو نرزقو يرا ترا ارا اور نرا يفعلو يفعلو يرزقو یرزقو یعلمو یقتلو يعرفو یہاں پر فعل معروف ہے اور یہاں پر فعل مجہول ہے یفعلو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا یفعلو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا یہاں پر علامت پر پیش آگئی اور آخر سے پہلے حرف پر زبر آگئی تو ترجمہ کیا جاتا ہے کیا جاتا کیا گیا اور يرزقو یرزقو یہاں پر پیش آگئی اور آخر سے پہلے پر زبر آگئی تو فعل مجہور بن گیا یہ فعل معروف ہیں اور یہ فعل مجہور ہیں آج کا سبق کمپلیٹ ہوا آپ اسے پھر سے سن لیں اس ویڈیو کو شروع سے کر کے پھر سن لیں تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح یاد ہو جائے علامتوں کی پہچان آپ کو ہو جائے اور آپ کے لئے قرآن کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق دیں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک پر ویٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ